میری والدہ شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو شہید کیا گیا میرے نوجوان چاچا شہید شانواز بھٹو کو زہر پلایا گیا شہید کیا گیا میرے مامو میر مرتضی بھٹو کو اپنے گھر کے باہر شہید کیا گیا اور الزام شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو اور شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کے خاندان پہ لگا کر کلر بھٹو کی کنسپیریسی کے تحت شہید موطرمہ بین عزیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کی ایک سازش کا حصہ تھا تو جب میں آج بھی 2023 میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج بھی بلوچستان کے جو ماں ہیں وہ اپنے بچے کے شہید ہونے پہ ٹارگٹ کلنگ ہونے پہ لا پتہ ہونے پہ دکھی ہیں تمہیں ان کا دکھ جانتا ہو اب اس کا ہم نے کرنا کیا ہے کیا یہ ہمارا قسمت میں لکھا ہے یہ پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان خاص طور پہ بلوچستان کے عوام کے لیے کہ ہمارا خون سستہ ہے کیا یہ ستر سال سے جو نظام چلتا آ رہا ہے کیا اس نے اس ملک کی شہریوں کو اس وطن اس دھرتی کے رہنے والے کو انصاف آج تک تلوایا ہے فیبری ایٹ پہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو تین دفعہ وزیر اعظم بنا وہ چوتھا بار وزیر اعظم بن کے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں گے دوسری طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک دوسرا شخص جو خود چند سال پہلے وزیر اعظم لا پتہ افراد یا انپوسٹ ڈسفیرنس کی ایشو کو انڈرمائن کیا ستر سال کا نوجوان کا لیڈر کہ یہی ملک کے پاکستان کے بلوچستان کے آپ کے آپشنز ہیں اور میرا یہ اعتراض تو بالکل نہیں کہ یہ بزرگ بن چکے ہیں عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ بزرگ ہو کے ایک نیا سیاست ایک نیا سمت اس ملک کے لیے چھا سکتے ہو اور آپ نوجوان ہو کے بھی اور میں کافی نوجوان سیاستانوں کو جانتا ہوں خاص طور ہمارا سابق دوستوں میں سے آپ نوجوان بھی ہو سکتے ہو اور وہی پرانے سیاست سے وہی پرانے طرز سیاست سے دلچسپی لکھ سکتے ہو میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے الیکشنز کیسے ہوتے ہیں مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جب جاتے ہیں جب فیصلہ لے لیتے ہیں تو پھر دنیا میں کوئی داکتن کا راستہ میرا درخواست ہے پاکستان کے شہریوں سے پاکستان کے نوجوانوں سے اور خاص طور پہ بلوچستان کے عوام سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کا فیصلہ آپ کے لیے انہوں نے وہ فیصلہ لے لیا ہے میرا آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان سب کو فیوری ایتھ پہ سپرائز دے آپ اپنا ووٹ کا اختیار استعمال کرے بڑا تعداد میں نکلے مگر اس ملکی مستقبل اس ملکی قسمت ان دو شخص کے حوالے نہ کرے جنہوں نے یہی پرانا سیاست یہی پرانا طرز سیاست یہ نفرت یہ تقسیم کی سیاست یہ مسائل کو اگنور کرنے والے سیاست وہ سیاست جس نے آپ کا اور میرا خون سستہ کر دیا ہے ان کو پھر سے موقع نہ دے وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان اور پاکستان کی مستقبل کے فیصلے عوام کو کرنے دیں دوسری جماعتوں کا مجھے نہیں پتا مگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کیا ہے آپ پہ اعتماد کرتے ہیں اور یقین ہے کہ آپ ہمیں سنیں گے ہمیں ہمارا تاریخ آپ کے سامنے ہیں اور انشاءاللہ میں اور آپ مل کے ایک نیا تاریخ رقم کریں گے اس ملک کی قسمت ہم بدل سکتے ہیں میں اس ملک کا سب سے نوجوان وزیر خاجہ رہ چکا ہوں مجھے معلوم ہے کہ نہ صرف اس ملک میں کتنے پاسیبیلیٹیز ہے کتنا پوٹینشل ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ہم کس طریقے سے پاکستان کو ایک موڈرن ریاست کے طور پہ دنیا میں پیش کر سکتے ہیں اپنے عوام کے لیے اپنے ملک کے لیے اپورٹینٹیز پیدا کر سکتے ہیں میں وہ پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں جس جس کی عوام دنیا دنیا میں جہاں بھی چاہیں وہ وہاں پہنچ سکے وہ وہاں کام کر سکے وہ فخر سے کہہ سکے کہ میں پاکستان کا شہری ہوں اور میں جانتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو ہمیں جو روایتی سوچ ہے چاہہہ وہ پرانا سیاست کی سوچ ہو پرانے حکمرانی کی سوچ جو اسلامباد کے بابوز آج تک ان کے ذہنیت اسی طریقے سے ہے ان سارے چیزوں کو چھوڑنا پرے گا ہمیں اپنے عوام کی مفاد کے لیے سوچنا پرے گا اپنے عوام کو حصہ دار بنانا پرے گا ہمارے معاشرے میں ہمارا معیشت میں اور ہمارا سیاست میں بلوچستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کے پاس جتنے وسائل ہے جتنا مادنیات ہے جتنا ریسورسز ہے اتنا پورے پاکستان میں نہیں ہے بلوچستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سی پیک کے دروازے سی پیک کا انٹری جو ہے وہ بلوچستان میں ہے اس سی پیک کی بنیاد تو صدر زرداری نے رکھا تھا اور میں جانتا ہوں کہ صدر زرداری کے ارادے کیا تھے صدر زرداری کا سوچ کیا تھا اور افسوس کے ساتھ اس سوچ کے مطابق عمل درامت نہیں ہو رہا میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا بلوچستان کے جو وسائل کا ذکر ہو رہا ہے بلوچستان کے جو مادنیات ہے بلوچستان کے جو ری سورسز ہے کیا بلوچستان کے عوام اپنے آپ کو ان ری سورسز میں ان وسائل میں حصدار محسوس کرتے ہیں کیا اس سی پیک جس کا بنیاد صدر زرداری نے رکھا تھا جس نے پاسماندے علاقے کو ترقی دلوانا تھا جس نے دیشت گردی کے شکار ہونے والے علاقے کو ترقی دلوانا تھا کیا بلوچستان کے عوام گوادر کے شہری اپنے آپ کو اس منصوبے کا حصہ دار محسوس کرتے ہیں یا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سے سب سے بڑا نائنصافی ہے ہمارا آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے آپ سب کو یہ حق دیتا ہے اور ہم نے اسی سوچ کے مطابق جو سندھ میں ری سورس ہے جو ہم نے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ میں ڈیویلپ کیا ہے جو کہ سی پیک کے حصہ بھی ہے ہم نے ان پہ ایسے کام کی کہ سب سے پہلے فائدہ مقامی لوگوں کا ہو ان کا حصہ دار مقامی لوگ ہو اور میں دعوت دیتا ہوں آپ سب کو کہ تھر کول کا منصوبہ کو آپ اپنے جو منصوبے ہیں اپنے جو مندیات کے منصوبے ہیں ریسورسز مسائل کے حوالے سے جو منصوبے ہیں یا سی پیکج جو منصوبے ہیں ان سے ذرا کمپیر کریں ہم نے تھر کے مقامی لوگوں کو روزگار دلوایا ان لوگ جو وہاں کی شہری تھے جہاں سے یہ کوئلہ نکلا ہے ان کو شیئر ہولڈرز بنایا تاکہ ان کو معاشی طور پر بھی فائدہ ہو اگر اس منصوبہ کا ترقی ہو ایک ریگستان میں جہاں ٹی وی سکرینز پر پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا تھا ہمیں ایک ایفریکہ کی طرح پیش کیا جاتا تھا اب وہ تھر کے عورتے اس تھرکول کا ٹرک ڈرائیور بن چکے ہیں اس تھر کول میں سب سے پہلے the first female engineer تھر سے وہاں کام کر رہی ہے ہم نے وہاں کی عوام کو ان کے اپنے جو ریسورس ہے ان کے اپنا جو ایک بڑا ایسے ایسیت ہے ان کو اس میں حصدار بنایا وہ اب ان کا اپنا ownership بھی ہے وہ اپنا benefit بھی کر رہے ہیں ہم یہ public private partnership میں یہ company بھی ترقی کر رہا ہے اور ہم national grid پہ بجلی پہنچا رہے ہیں سب سے سستہ بجلی پہنچا رہے ہیں اور فیصلہ بعد تک وہ بجلی جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم یہی model بلوچستان کی جو اپنے resources ہے جو اپنے وسائل ہیں جو سی پیک کے منصوبیں ہیں اسی model کو اگر ہم replicate کرتے ہیں جو انشاءاللہ تعالی جب people's party کے حکومت بنے گی تو ہم آپ کے جیسے صدر زداری صاحب نے کل کے تقریر میں کہا تھا کہ سب سے پہلے حق آپ کا ہے ہم آپ کو وہ حق انشاءاللہ تعالی دلوائیں گے جیسے ہم نے ماضی میں کی صدر زداری نے جب اٹھاروی ترمیم پہ دسکت کی تو وہ بلوچستان کی جیت تھا جب صدر زداری نے پہلی دفعہ یہ جو NFC وار اتنا دیر بعد ہوا تھا جب صدر زداری نے وہ NFC اوارڈ پاس کیا تو وہ بلوچستان کا جیت تھا جب صدر زداری صدر ہوتے ہوئے وفاق کا نمائندہ ہوتے ہوئے بلوچستان کے عوام سے معافی مانگا تو وہ اپنا معافی نہیں تھا وہ وفاق کے طرف سے معافی تھا اور وہ بلوچستان کا اور بلوچستان زداری نے اگاز حقوق بلوچستان کا آغاز کیا تو وہ بھی بلوچستان کے عوام بلوچستان کے نوجوانوں کا جیت تھا ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ سب مل کے ایک نیا سیاست کا ایک نیا سیاست ایک نیا دور کے لیے جس میں ہم سب یقشہ ہو کے نفرت کی سیاست کو تقسیم کی سیاست کو انا کی سیاست کو دفن کر کے سب مل کے انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھریں گے اس ملک کی خدمت کریں گے اس ملک عوام کی خدمت کریں گے اور جو جہا تک آپ کی سوال ہے صدر صحاب میں تو کافی دیر سے تیار ہوں میرے خیال میں آپ کا جو سوال ہیں وہ باقی سیاسی جماعت اس کا جواب دے اس وقت اگر کوئی وفا کی سطح پہ میتان میں ہیں تو وہ ایک آپ کے سامنے کھڑا ہے